یہاں ہم آج بات کریں گے ریا کے بھائی شووک کی انسٹرگرام کی بائیو اور اس کے کچھ تصویروں کے اوپر جو انہوں نے کیپشنز لکھئے ہیں ان کے اوپر تو چلیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان کی بائیو پر جس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے فریوے فیورر اب یہ فیورر کیا ہے نہ یہ ہندی کا لفظ ہے نہ یہ انگلش کا لفظ ہے یہ جرمن کا لفظ ہے اور میں اس کا آپ کو مطلب بتاتی ہوں اس کا مطلب ہے ٹیرانیکل لیڈر ٹھیک ہے تو ٹیرانیکل لیڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا آپ کوئی بھی طاقت جس کو آپ برے طریقے سے کرول انداز میں استعمال کریں تو وہ ٹیرانیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ کو فیورر کہتے ہیں جو ٹیرانیکل لیڈر اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر ہم سب کو پتا ہے یہ جو لفظ ہے فیورر یہ ٹائٹل ہے ایڈالف ہیٹلر کا یہ ہیٹلر کو ٹائٹل دیا گیا ہے انہی کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے بائیوں میں یہاں پر اپنے آپ کو فری وے فیورر کہہ رہے ہیں تو فری وے جو ہے لفظ وہ موٹر وے ہائی وے ایکسپریس وے ہوتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہائی وے ایکسپریس وے یا موٹر وے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم شورٹ کٹ لے کے بینہ سگنلز کے یا کسی بھی چیز کے جلد پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو یہ ہٹلر ہیں اور ان کو شورٹ کٹ لینے کا شوق ہے ٹھیک ہے اب ٹیرینکل کا ایک سینونم ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جس کا مطلب ہے ریپریسیف ٹھیک ہے تو اس میں یہاں اگر آپ یہ دیکھیں ریسٹریننگ پرسنل فریڈم اب پرسنل کو آپ نہ سوچیں اس وقت آپ بس ہی سوچیں کہ یعنی اگر ہم صحیح اگر ہم اس کو اس طرح کیسے بھی لیتے ہیں کہ ریسٹریننگ پرسنل فریڈم کسی کی ازادی کو روک لینا کسی کی ازادی کو دبا لینا تو اگر آپ اور ہم سب کو پتا ہے کیریا اور ان کے بھائی اور ان کی فادر اور مدر نے ششانت کو ہوسٹیج بنا کے رکھا با تھا تو اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر اپنے آپ کو فری وی فیورر کیوں کہہ رہے ہیں ان کو شورٹ کٹس چاہیے ہیں یہ ہیٹلر کی طرح کرول ہیں اور یہ ریپریسیف بھی ہیں تو یہ ان کی بائیو یعنی یہ انہ سمری یہ شووک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں اب ہم آتے ہیں ان کی ایک انسٹرگرام کی پوسٹ ہے جس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ شووک کا انسٹرگرام میرے پاس کھلا میں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ان کی برٹے اس کی شوشاند کی فلم ریلیز ہونے سے پہلے انہوں نے یہ پوسٹ ڈالی ہے فلم دیکھنے سے پہلے یعنی ریلیز جس دن ہوئی اس دن تو یہ میں پوری پوسٹ نہیں پڑھوں گی جس میں بلکل انٹرسٹ رہی ہے انہوں نے کیا لکھاوا ہے لیکن اگر آپ ان کی بلکل آخری والے پیراگراف میں دیکھیں تو انہوں نے یہاں پر لکھاوا ہے تو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے ساری گیلکسیز اور بلکل کی بارے میں گیلکسیز جو ہیں وہ ایک گروپ آف پیپل کو بھی کہا جاتا ہے یعنی بہت بڑا گروپ بہت اعلیٰ لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں گیلکسی تو وہ جو ایکسٹرورنری لوگوں ہوتے ہیں اور بلک ہول یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے یہاں ان کو بلک ہول کے بارے میں کہا ہے اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں بلک ہول کی تو میں آپ کو بلک ہول کا مطلب بتاتے ہوں تو بلک ہول کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر آپ دیکھیں اپلیس ویر منی اور لوسٹ آئیٹمز اپیرنٹلی ڈسپیر ویتاوٹ ٹریس ٹھیک ہے تو یہ ان کو جو وہاں پر اپنی پوسٹ پر اپنی انسٹرگرام کی پوسٹ پر جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلیا ہوگا بلک ہول کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں بلک ہول کی جو بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں ایک سیکنڈی دیکھیں تو یہ ان کو سوشانت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ آپ جا چکے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آپ کی یہ یعنی منی اور چیزوں کی پیچھے تھے اچھا یہ تو انہوں نے یہاں بلک ہول لکھا ہے لیکن اس میں جو سب سے حیران کر دینی والی بات ہے وہ یہ ریا چکر ریا کی انسٹرگرام پروفائل ہے اور اس کی نیچے یہاں پر کیپشن میں انہوں نے سوشانت کو بلک ہول کہا ہے یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں یا جس کو آپ اپنا بائی فرنڈ بتاتے ہیں جس کی آپ گل فرنڈ رہ چکی ہیں آپ اس کو لکھ رہی ہیں ہیپی برٹے تو دا موسٹ بیوٹیفل سپر میسیف بلک ہول ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو یہ 21 جنوری کی ڈیٹ ہے جو جزن سوشانت کی بڑھتے ہوتی ہیں اور یہاں پر بلک ہول کو ہم پڑی چکی ہیں پلیس ویر منی اور لوسٹ آئیٹمز اپیننٹلی ڈسپیئر ویڈاوٹ ٹریس تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ریا نے 57 کروڑ اور ان کی جولری اور یہ سب چیزیں اور ڈسپیئر کر دیئی ہیں اور ویڈاوٹ ٹریس اس کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے ان کے حساب سے تو یہ یہ ان سے پیسہ چورا کے ڈسپیئر کر رہی ہیں یعنی ان کے ساتھ ہی ڈسپیئر ہو گیا ہے سارا پیسہ اور جیولری تو یہ بہت مجھے ایک عجیب سی چیز لگی تو میں نے ضرور سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس بات کو ڈسکس کروں گی اور بتاؤں گی اچھا اگر اب ہم شاوک کے انسٹاگرام پر جاتے ہیں تو دیکھیں ان کی اپ ڈیٹس دیکھیں کہ انہوں نے یہ 24 جلائے کو ایک پوسٹ کی ہے پھر انہوں نے ایک فرسٹ می کو کی ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ لگتا نہیں انسٹاگرام پر ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے سنی ڈیز کمنگ درو ٹھیک ہے یہ ان کی میرا حال سے اٹلی کی تصویر ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مالفی کوسٹ اٹلی کو لوکیشن میں ڈالا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سورج کو ٹھیک ہے اور انہوں نے لکھا ہے سنی ڈیز کمنگ درو یہ سوشاند کی ڈیز سے ایک مہینہ چودہ دن پہلے کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں نیچے جائیں تو یہ ایک ان کی تھرڈ تھرڈ مارچ کی ہے پھر اس کے بعد ایک انہوں نے یہ ڈالی ہوئی ہے 14 چولائی 2009 یعنی انہوں نے اس کے بعد یعنی میرا حال سے 8-9 مہینے کے بعد یہ والی تصویر ڈالی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے انسٹرگرامی شوکین نہیں ہے یا ان کو پسند نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ ان کی 14 جولائے 2019 کی ہے جب سے یہ ششاند سے یہ لوگ شاید اپریل 2019 میں ملے تو یہ اس کے تین مہینے کے بعد ہے اور یہ ویکیشن میں یوکے گئے میں انہوں نے یوکے کو ڈالا آیا تو ہم سب کو پتا ہے کہ ٹریول ایکسپنس کون اٹھا رہے تھے کیا تھا اور اس کے بعد اس سے چھ مہینے پہلے ایک انہوں نے ڈالی 2019 میں دو جنوری کو تو یا تو یہ انسٹرگرام پر ہوتے نہیں ہے یا پھر یہ کہ انہوں نے چیزیں ہائٹ کی نہیں ہے کہ اس وقت کچھ ڈیکوڈ نہ ہو جائے کچھ پتا نہ چل جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے تو بس یہی ساری باتیں یہ اپنے آپ کو ہٹلر کہتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ششاند کے ساتھ انہوں نے ششاند کو بلیک ہول کہے کہ اس میں سارے پیسے کائے ہیں تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مجھے بتائیے کہ ضرور کیا آپ لوگوں کو کیا یہ لگ رہی یہ بات شکریہ